لگ بک ڈیڑھ سے دو کروڑ لوگ روزگار سے ہٹا دیے گئے ہیں صرف مسلم سمودائے کو بیچ میں لائے گیا ہے یہ ہے ایک کانگریس سرکار کی دین پچھلے پچاس ساٹھ سالوں میں اور جتنے ٹیرررسٹ پکڑے جاتے ہیں ان کے لیے سب سے بہترین لائر یہ جماعت علماء اور جماعت مہاراشترہ اور حلال ٹیکس بورٹ دیتے رہیں گے وہ پیسہ کون دے رہا ہے آپ اور میں نمسکار حلال ویکسین سے ہی پوری دنیا کے کٹر مسلمانوں کا بھلا ہوگا بھارت کے جو کٹر مسلمان ہیں ساتھ میں سماج بادی نیتہ لوگ ہیں اور ان کے چاہنے والے لوگ ہیں ان سب کا بھلا حلال ویکسین سے ہونے والا ہے اور ہوگا تو بھارت سرکار بنائے گی حلال ویکسین ان لوگوں کے لیے حلال ہے کیا یہ جاننا جروری ہے حلال اور نومکس ہے کیا یہ جاننا جروری ہے حلال جاننا جروری اسی لیے کہ ہم نے آجتے کو پروائی نہیں کی ہمارے باپ کا کیا جاتا ہے بھئی بینا ہمارے بتائے بینا ہمیں بتائے کوئی ہمیں حلال سرکرے یہ تو قانون کے خلاف ہے اور قانون صرف اسی اتنی ہی نید سویا ہے جتنی کہ ہماری سرکاریں اب تک تو ہم ترف اتنا مانتے تھے جانتے تھے کہ حلال میٹ ہوتا ہے جھٹکا میٹ ہوتا ہے لیکن حلال چاول بھی ہوتا ہے آٹا ہوتا ہے مکان ہوتا ہے ٹائلٹ ہوتا ہے کمبورڈ ہوتا ہے مول ہوتا ہے ارے بھئیہ یہ سب حلال کیسے ہوتا ہے کہ ایک بھجیا کیسے حلال ٹیکس حلال پر ہو گئی آٹا اور دال چاول کیسے پاپڑ کیسے حلال ٹیکس کے سرٹیفیکٹ کے دائرے میں آگئے بیس ہزار پانچ سو روپے پرتی پرڈکٹ پرتی سال یہ کمپنیز دیتی ہیں اور لگ بگ اپ تو ففٹی تھاؤزن روپیز تک یہ ٹیکسین ٹیکسیشن جاتی ہے یہ ان بورڈز کو جاتی ہے جو کی اس کمائی کو ٹیرر کے ساتھ میں سپورٹ کرتے ہوئے بائے گئے ہیں ان کے چارٹر میں ہے تو سرکار اس بات پر کیسے نیانترن نہیں کابو کر پا رہی میں یہ جاننا چاہوں گا سینٹرل گورنمنٹ سے کوئی ٹائلٹ کیسے حلال ہو سکتا ہے کمپوٹ کیسے حلال ہو سکتا ہے یہ جو حلال شبد ہے اس کے پیچھے کا لوجک صرف اتنا ہے کہ وہ اس بات کی پڑواہ کرتے ہیں کہ اس کے اتپادن میں کسی کافر کا ہاتھ نہ ہو جو مسلمان نہیں ہیں ان کے لئے وہ کافر ہیں ہندو، سکھ، عیسائی، پارسی، بود، جہن تو ان کے اتپادن میں کافروں کا ہاتھ نہیں ہونا چاہیے چلو مان لیا یہ حلال ہوا اب یہ جب بجار میں جاتی یہ چیزیں تو جو مولانا ہے وہ کلمہ پڑھتے ہیں اور پھر وہ سورٹی پیٹ کے ساتھ مارکٹ میں بیچا جاتا ہے چاہے جو خریدے جو استعمال کرے جو حلال چاہنے والے لوگ ہیں ان کو لکھا مل جاتا ہے یہ حلال ہے بھائی پھر کمبوٹ ٹیلیٹ کیسے حلال ہو جائے گا؟ مکان کیسے حلال ہو جائے گا؟ وہاں لوجک یہ ہے کہ جیسے ہم ہندو ہیں ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہمارا گھر جو ہے وہ سن فیسنگ ہو اتر دشا کی طرف دروازہ ہو باستو شاستر سے جوڑی ہوئی اور ڈھیر ساری باتیں ہیں ٹھیک اسی طریقے سے وہ لوگ حلال والے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی دشا مکہ مدینہ کی طرف ہو دو پرتیشت ریڈیکل مسلمز کانگریس کے بیکنگ سے میں آپ بری اتھارٹی کے ساتھ میں آپ کو پرسنل اتھارٹی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ کانگریس کی بیکنگ سے کیونکہ اپیڈا کا سرکاری قانون بینہ کانگریس کی سپورٹ کے پشکیں آ ہی نہیں سکتا تھا تو یہ ہم پر تھوپا گیا ہے بینہ بتائے وہ جو کھائیں وہ ان کی مرضی ہے لیکن ایک سکھ کو ایک ہندو کو جس کے مذہب کے خلاف میں ہے جس کے دھرم کے خلاف میں ہے رہت مریادہ کے خلاف میں ہے آپ پنجاب میں اس کو اور باقی کے دیشوں میں کہیں پر بھی حلال کھلا رہے ہیں بینہ اس کو بتائے حلال بینک کا کونسپٹ آ رہا ہے یہ حلال بینک کیا ہے اسلام میں سدھ خوری حرام ہے تو جو حلال بینک ہے وہ آپ کو کرج دے گی انٹریسٹ نہیں لے گی یہ تو بہت جبردست بات ہے کوئی ایسا بینک ہے جو آپ کو کرج دے گی انٹریسٹ نہیں لے گی اسے اچھی بات اور کیا ہوگی اس کی دوسری بات یہ ہے کی چونکہ وہ حلال بینک ہے اسی لیے سودھ دے گی بھی نہیں اب جب انٹریسٹ بینک نہیں دے گی تو وہاں پیسے جما کون کرے گا چلو مان لیتے ہیں جو حلال ماننے والے لوگ ہیں امیر لوگ ہیں وہاں بینک میں پیسے بھی ڈالیں گے تو پیسے ڈالیں اور پیسے دیئے نسود لیا تو کیا بینک چل جائے گا نہیں چلے گا مکان تو چاہیے انفرسٹرکچر چاہیے لوگ چاہیے سٹاپ چاہیے اس کا خرج کون دے گا بھئی پھر بھی اگر حلال بینک آتا ہے تو اس کی پیچھے کا مقصد کیا ہوگا اتنے گہرائی میں جانے کی جورت نہیں ہے تو ہماری جو ایک مندر ہے اس دیش کا پارلیمنٹ اس کی کینٹین میں بھی حلال سرب ہوتا تھا گداروں کی اگر لسٹ بنائی جائے تو اس میں سب سے اوپر میں گاندھی فاؤنڈیشن گاندھی ڈائنیسٹری آتی ہے حلال آپ کے لئے جائز ہے حلال باقی دیش کے لئے حرام ہے اور یہ میں سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم سارے چپ کیوں ہیں جبکہ اس کا بزنس آج کی تاریخ میں ایک سو دس ہزار کروڑ ہو گیا ہے کیا آپ نے کسی کو بتایا وہاں پارلیمنٹ میں کہ آپ جو دوسرے سمودائے کے لوگ ہیں وہ حلال کھا رہے ہیں کیا آپ جھٹکا میٹ مسلمانوں کو سرب کر سکتے ہیں کیا آپ ان کے ساتھ میں وہ کر سکتے ہیں جو آپ نے ہمارے ساتھ میں کیا تو یہ گداروں کی اگر لسٹ بنائی جائے تو اس میں سب سے اوپر میں گاندھی فاؤنڈیشن گاندھی ڈائنیسٹی آتی ہے وہ دو پرشنٹ ریڈیکلز اور ہنڈرڈ پرشنٹ ریڈیکل کانگریس یہ ملکے ایک گٹ بندن بنا کے پورے دیش کو حلال کر رہے ہیں اور ہم چپ چاپ سے سین کر رہے ہیں بیکاوز ہمیں تو کوئی جودہ مرج ہے ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے جو چیز ہمارا دھرپ ہماری جیبن شیلی کہتی ہے کہ نہیں چاہیے تو اسے دور رہنا ہے اب تک تو ہمیں صرف حلال میٹ کی بارے ہیں پتا تھا ہم یہ جانتے تھے کہ وہ لوگ جانور کو اس طریقے سے مارتے ہیں کہ اس کے گلہ رہتے ہیں اس کا خون نکلنا چاہیے اور اس کے شریر کا پورا خون اس کے مرنے سے پہلے باہر نکل جانا چاہیے براہی کروڑتا والی موت دیتے ہیں وہ یہ ٹھیک ہے یہ ان کے لئے پبیتر ہے ان کے لئے اچھا ہے ان کے لئے حلال ہے وہ کریں ہم پہ کیوں تھوک دیں گے اس حلال سرٹیفیکشن کی چکر میں جھٹکا میٹ مارکٹ سے لگ جیسے خدمی ہو گیا نبے پرتیشت میٹ کے جو کاروباری ہیں وہ حلال والے ہو گئے ہیں کیونکہ سرٹیفیکشن چلے لگیا ہے بار باری کمپنیاں اب حلال کا سرٹیفیکشن لے رہے ہیں بابا رامدیو شری شری روی شنکر حلدی رام بیکا نیر ایسے ہزاروں کمپنیز اور پرومیننٹ لوگ ہیں جو کہ بھاشن تو دیتے ہیں ہندو توا کا اور ٹیکس دیتے ہیں حلال ٹیکس بورڈ کو میں یہ کوششن رامدیو جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ جب بھی حلال سرٹیفیکٹ دیتے ہیں تو ایک مولوی اس پروڈکشن ہاؤس میں جاتا ہے اور وہاں بیٹھ کر کرما پڑتا ہے رامدیو جی پیسہ تو آپ نے اپنے لئے تو کچھ نہیں کمانا ہے آپ تو گیروے بستر پہن کے چلتے ہیں کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں لیکن کانشیس آتما بیچ ڈالی ہے یہ دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اور ایک اور بات جو فوڈ سرٹیفیکشن ہے جو آپ کھانے کے جو اتپاد ہیں اس کو جو سرٹیفیکٹ ملتا ہے اس کے لئے تو سرکاری سنسائیں ہیں پھر یہ حلال سرٹیفیکٹ کون دیتا ہے سنیے فوڈ سرٹیفیکشن کے لئے جو اجنسی ہیں اسے ایف ایس اے سے آئی ہے یہ جو ایف پیو ہے ایف بی اے ہیں یہ گورنمنٹ اجنسی ہیں یہ دیتا ہے سرٹیفیکشن اور ادھر جو ہے وہ جو پرائیویٹ اجنسی ان کی پرائیویٹ اجنسی ہے جمع تول میں آئی ہند جمع تول میں مہاراسترا حلال انڈیا یہ پرائیویٹ اجنسی ہے they are collecting money بدلتے جوانے کے ساتھ بدلتے دور کے ساتھ اب حلال میک اپ کا سماان حلال لپسٹیک حلال کپرے حلال سینڈل سب بجار میں آنے لگ گیا آپ حلال سے دور رہی ہیں کیوں دور رہی ہے بھئیے حلال سے آپ کو صرف اسی لئے نہیں بچنا ہے کہ حلال جو ہے وہ آپ کا دھرم آپ کی جیون شیلی کے بپریت ہے آپ کو اجازت نہیں دیتی ہے آپ کی جیون شیلی کہ حلال مانس کھائیں یا حلال چیزوں کے استعمال کریں بلکہ حلال سے آپ کو دور اسی لئے بھی رہنا ہے کہ اس میں آپ کے پیسے جاتے ہیں وہ آپ کے لئے پاپ ہے اور اس پیسے کا دور پیوگ ہوتا ہے آپ کے خلاف ان کا جو ویب سائٹ ہے وہاں پر جب آپ جائیں گے بڑے ہی کھلے ساپ شبدوں میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس پیسے کا استعمال ہم ان نردوش لوگوں کے لئے بھی کریں گے جو آتنانگبادی اور ٹیروریزم جیسے چوجوں میں فس جاتے ہیں جیسے کی کسا مہینو سالوں بیڈیا نہیں کھلائی تھی مہگے وکیل لائے تھے کہاں کھلائے تھے یہ سوڈوں سے کلورس ٹکڑے ٹکڑے گینگز کل شور مچائیں گے کہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ میں یہ کر دیا مسلمانوں کے ساتھ ہے آپ نے کچھ نہیں کر رہے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں حلال بین ہونا چاہیے جو لوگ حلال نہیں کھاتے ائر انڈیا میں ٹرینز میں آرمڈ فورسز میں مجارٹی کن کی ہے ہندو کی ہے سکھوں کی ہے ان کو آپ یہ بتائیں گے تو صحیح کہ اس میں آپ حلال صرف کر رہے ہیں دیکھئے کتنے لوگ کھاتے ہیں آپ کی اچھا ہے جو مرجی آپ کھائیے لیکن چھپ چھاپ سے آپ کو آپ کو کوشش کی جا رہی ہے دھرم پر وجبند کی کوشش کی جا رہی ہے آپ کو شریعت لانے کی ارے سب اب تک جو کھا رہے تھے حلال ہی کھا رہے تھے تو جنہیں حلال چاہیے وہ رہے جنہیں نہیں چاہیے اسے دھوکے میں نہ ملے اس بات بنے رہنے ہیں ہم سب کو بس کسی ہوتل میں جائیے کبھی پوچھا نہیں ہوگا آپ لوگوں نے ایک بار پوچھ لیجے بھئیہ جو تم میٹ کھلا رہے ہو حلال ہے یا جھٹکا ہے وہ سمل جائے گا آپ کو غلط چیزیں نہیں دے گا کسی دکان میں کسی مول میں جب کوئی سمال لیتے ہیں تو جب پڑھ لیجیے اس میں ہوتا ہے نا یہ بھی سٹیڈین ہے یہ نون بھیج ہے اس میں حلال ہے یا نہیں یہ بھی دیکھ لیجیے یہ ایک راستہ ہے اور کئی راستہ نہیں ہے سرکار اپنے طریقے سے جو کر سکتی ہے کر رہی ہے کسی کو باندھنے کی جورت نہیں ہے ہر کوئی سوطنطر ہے اپنے اپنے طریقے سے دنیا کے کئی دیسوں میں جو ایکسپورٹ ہوتا رہا ہے میٹ کا انہیں بھی حلال کا سٹیپیٹ لینا پڑتا ہے تھا جیسے بیتنام ہے اسٹریلیا ہے سری لنکا ہے ان سب کو کوئی مطلب نہیں تھا ان لوگوں نے اسے بین بھی کر دیا ہے ایک جوانہ تھا 1930s میں جب ایک بوہیم چلی تھی کہ جانبر کو بھی مارو تو اسے بلے بیہوس کر کے مارو اسے بھی درد ہوتا ہے اور دوسری طرف حلال ہے چلیے آپ سب چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے ساتھ بنے رہی ہے ہماری طرف سے بھارت ماتا کی جائے جائے ہند بندے ماترم بنے رہی ہے جو رہی ہے سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کیجئے